اسلام علیکم دوستو میں محمد عرشت قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں لڑن انگلیش آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے use of about to یعنی آج کے ہم اپنے اس ویڈیو میں about to کا use کرنا سیکھیں گے جیسے کی ہم لوگ روزانہ daily life میں ایسے واقعی بولتے ہیں وہ یہاں آنے ہی والا ہے یا وہ مجھے فون کرنے ہی والا ہے کرنے ہی والا ہے یا بارش ہونے ہی والی ہے یا پھر ہم ایسے بھی کہتے ہیں ہم اسکول جانے ہی والے ہیں یا وہ مجھے بلانے ہی والا ہے یا کچھ ہونے ہی والا ہے ٹھیک ہے یا میں ایک کمپیوٹر خریدنے ہی والا ہوں ان سب شبدوں کے انت میں والا ہوں ہی والا ہوں مطلب زور دے کر کہا جا رہا ہے کہ نکٹ بھوشیے میں کوئی کارے ہونے والا ہے تو اس کے لیے ہم about to کا use کرتے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو انگلیش میں کیسے بولیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ about to کا پریو گنگریزی بولنے میں کب کہا اور کیسے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک سمپل سا فارمیلہ ہوتا ہے سبجیکٹ پلس از ایمار پلس اباوٹ تو پلس ورب کی فرسٹ فرم پلس اوبجیکٹ از ایمار ہمارا ہیلپنگ ورب ہوتا ہے جیسے کی وہ یہاں آنے ہی والا ہے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں he is about to come here he ہمارا سبجیکٹ ہو جائے گا is ہمارا ہیلپنگ ورب ہے about to about to ہی رہے گا come ہمارا ورب کی فرسٹ فارم ہے اور here ہمارا آبجیکٹ ہے آپ اسی فارمیلے پر رکھ کے سو سیڈیول سو سنٹینسز خود اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں اور اسے روز ڈیلی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں جیسے کی اگلا اگزامپل دیکھتے ہیں وہ مجھے فون کرنے ہی والا ہے he is about to call me یعنی کی وہ مجھے فون کرنے ہی والا ہے جیسے کی اگلا دیکھتے ہیں کچھ ہونے ہی والا ہے اسے انگلیش میں translate کریں گے something is about to happen یعنی کی کچھ ہونے ہی والا ہے پھر اگلا ہم سنٹینس دیکھتے ہیں جیسے کی ہمیں کہنا ہوں بارش ہونے ہی والی ہے تو بارش ہونے ہی والی ہے اس کو ہم انگلیش میں ایسے کہیں گے it is about to rain یعنی کہ بارش ہونے ہی والی ہے پھر اگلا سنٹنس دیکھتے ہیں میں ایک کمپیوٹر خریدنے ہی والا ہوں تو اسے ہم انگلیش میں کہیں گے I am about to buy a computer یعنی کہ میں ایک کمپیوٹر خریدنے والا ہوں I ہمارا سبجیکٹ ہے اور am ہمارا ہیلپنگ ورب ہے یاد رکھئے I کے ساتھ ہمیشہ ہیلپنگ ورب am کا یوز ہوتا ہے am am ہم دیکھتے ہیں اس پرکار کے نکارات واقعی ہے یعنی نیگٹیف سنٹنس کیسے بنایا جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک سیمپل سا فارمیلہ ہی ہے اس کے لئے اب ہم یہ کریں گے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ لگا دیں گے is am are کے بعد نوٹ پلس آباوٹ ٹو پلس ورب کی فرسٹ فارم ہی رہے گی پلس آبجیکٹ رہے گا ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ لگا دیں گے جیسے کہ وہ یہاں نہیں آنے والا ہے تو اسے اب ہم انگلیش میں کہیں گے he is not about to come here پھر اسی طرح سے اگلا اگزامپل دیکھتے ہیں وہ مجھے فون نہیں کرنے والا ہے تو اسے کہیں گے he is not about to call me یعنی کہ وہ مجھے فون نہیں کرنے والا ہے پھر اگلا اگزامپل ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ بارش نہیں ہونے والی ہے تو اب ہم اسے کہیں گے بارش نہیں ہونے والی ہے it is not about to rain یعنی کہ بارش نہیں ہونے والی ہے جیسے کہ اب ہمیں کہنا ہوں کچھ نہیں ہونے والا ہے جیسے کی آپ نے سپنا دیکھا اس سے ہونے ہونے والا کچھ نہیں ہے تو اب ہم اسے کہیں گے It is something is not about to happen یعنی کچھ نہیں ہونے والا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس پرکار کے انٹرو گیٹیو یعنی پرشن واشک واق کے کیسے بنائے جائیں گے ہاں یا نام جواب دینے والے پرشن واشک واق ہم اس پرکار سے کیسے بنائیں گے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس ایک اس کا سمپل سا ہی فارمیلا ہے تو اس کا سیدھا سا فارمیلا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے helping verb is mr plus subject plus about to plus verb کی first form plus object جیسے کی ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں کیا وہ یہاں آنے آنے ہی والا ہے تو اسے ہم کہیں گے is he about to come here یا پھر ہم کہیں گے کیا وہ مجھے کون کرنے ہی والا ہے اگلا ایکزامپل تو اس کے لئے ہمیں translate کریں گے انگلیش میں is he about to call me کیا وہ مجھے کون کرنے ہی والا ہے یا پھر اگلا ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں کیا بارش ہونے ہی والی ہے تو اس کے لئے ہم انگلیش میں ایسے translate کریں گے helping verb پہلے رہے گا is it about to rain کیا بارش ہونے ہی والی ہے پھر اگلا ہم ایکزامپل دیکھتے ہیں کیا میں ایک کمپیوٹر خریدنے ہی والا ہوں am i about to buy ایک کمپیوٹر کیا میں ایک کمپیوٹر خریدنے ہی والا ہوں اب دیکھتے ہیں جیسے کی بھوت کال میں کوئی کارے ہونے ہی والا تھا ایسی گھٹنا کو بتانے کے لئے about to سے پہلے helping verb was یا work کا پریوب کیا جاتا ہے تو اس پرکار کے sentences بنانے کے لئے بھی ہمارے پاس ایک سمپل سا ہی فارمیلہ ہے جیسے کی فارمیلہ ہمارا یہ ہے subject plus helping verb helping verb ہمارے ہیں was یا work بھوت کال کے لئے plus about to plus verb کی first form plus object اس فارمیلہ کا پریوب کر کے آپ ایسے ہی کئی sentences بنا سکتے ہیں چلی یہ دیکھتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں train جانے ہی والی تھی تو اب ہم اسے انگلیش میں کیسے translate کریں گے the train was about to depart اس میں was یا work کا پریوب ہوگا بھوت کال کی بات کر رہا ہے جیسے کی وہ فسلنے ہی والا تھا he was about to slip he was about to slip اس کا مطلب ہے وہ فسلنے ہی والا تھا جیسے کی اب ہم مان لیتے ہیں پردھان منتری جی اسٹیج پر آنے ہی والے تھے تو اب ہم اسے کہیں گے the prime minister was about to come on the stage پھر اگلا example ہم دیکھ لیتے ہیں ہم اسکول جانے ہی والے تھے we were about to go to the school we کے ساتھ we pureal ہے we کے ساتھ ہمیشہ work up پریوب ہوگا pureal کے ساتھ work کا use ہوتا ہے جیسے کی وہ ہسنے ہی والا تھا he was about to laugh یعنی کی وہ ہسنے ہی والا تھا پھر اگلا example دیکھ لیتے ہیں وہ لڑنے ہی والے تھے یا وہ جھگڑنے ہی والے تھے تو اسے ہم انگلیش میں کہیں گے they were about to quarrel یعنی کی وہ جھگڑنے ہی والے تھے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو کے بعد بھی کوئی confusion رہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں تھینکس فور واشنگ